اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بہت ہی مشہور حدیث ہے دو کلمیں اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہیں بہت ہی پیارے اللہ کے نزدیک دو کلمیں بہت محبوب ہیں اور بہت پیارے ہیں اب ظاہر سے بات ہے جب دو کلمیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں تو مسلمانوں کے اندر یہ تڑک ہونی چاہیے کہ وہ دو کلمیں کون سے ہیں اور ان دو کلموں کو یاد کر کے ان دو کلموں کو پڑھا جائے حالانکہ اللہ کے نگاہ میں بہت سے چیزیں محبوب ہیں انہی میں سے یہ دو کلمیں بہت ہی محبوب ہیں بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زبان پہ آدائیگی کے دباغ سے بڑے ہلکے ہیں میزانِ عمل پہ رکھ دیا جائے تو میزانِ عمل کا پڑڑا بھاری ہو جائے گا وہ دو کلمیں کون سے ہیں پیارے مسلمانوں آئے یہ سمجھ لیتے ہیں پہلا کلمہ دیکھئے اور سمجھ لیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی یہ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے اب پہلے کلمے کی فضلت جرہ سنویں اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہی سو مرتبہ سو میں پڑھ لیتا ہے اور سو مرتبہ شام میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اور دوسری فضلت یہ کہ کل قرامت کے دن کوئی اس سے بہتر والا عمل والا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا سکھ یہ کلمہ اس سے زیادہ پڑھ کر آیا ہو یہ فضلت ہو گئی سبحان اللہ و بحمدہی کی اب جو دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم یہ بھی اللہ و بلعالمین کو یہ بھی کلمہ بہت ہی محبوب ہے بہت ہی پیارا ہے لیکن اس کلمے کے پڑھنے کے لیے آپ سلام نے کوئی تعداد نہیں بتایا ہے نہ کوئی ٹائم آپ سلام نے دوسرے کلمے کے لیے بتایا ہے سبحان اللہ العظیم کے لیے یہ کلمے کے لیے آپ کو جب بھی ٹائم ملے جب بھی فرصت ملے جب بھی وقت ملے سبحان اللہ العظیم کو بھی کسرت سے پڑھا کرو ان دو کلموں کو پڑھا کرو تو اللہ رب العالمین عجر السواب سے نمازے گا اور گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور درجات کو بھی بلند فرمائے گا اس لیے کہ یہ دو کلمیں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں اللہ رب العالمین ان دو کلموں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اور تمام ذکر و اذکار ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین